اسلام علیکم دوستو پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تقسیم کے اور دباؤ کے محلے پر آ چکی ہے کیونکہ گزشتہ دنوں چیف جسٹس پاکستان نے ایک جیوڈیشل آرڈر کے ذریعے اپنے ساتھی جیج میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کام کرنے سے روک دیا ہے بکلا کمیونٹی پاکستان کے دانشور جو ہے وہ اس فیصلے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جیوڈیشل آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ کے ایک جیج کو جزوی طور کے اوپر موتل کر دیا گیا ہے پاکستان کی بکلا کمیونٹی جو ہے وہ اس ایشو کو ہائلائٹ کر لی ہے اس کو کنڈیم کر رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹنگ جیج کو کسی فیصلے کے ذریعے یوں موتل نہیں کیا جا سکتا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بار کانسل کے میمبر آزم نظیر طارد صاحب سینئر قانوندان ہیں ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیزرس پاکستان کا آزم صاحب یہ آرڈر قانونی طور پر اور آئینی طور پر کیسا ہے کیا کسی جج کو اس طرح موتل کیا جا سکتا ہے دیکھیں جا تک کسی جج کو ڈس فنکشنل کرنا ہے یا ان سے جوڈیشل ورک لینا ہے اس کے بارے میں تو فل کورٹ جیجمنٹ ہے افتخار محمد چوری صاحب کے کیس میں سنگین ترین الزامات آرٹیکل دو سو ڈاؤں کے اس کے باوجود عدالت نے یہ رول کیا کہ وہ کام جاری رکھیں گے قاضی فائز حصہ صاحب کے اپنے کیس میں لارجر بینچ نے ان کے میٹرز ریفر کیے تھے ایف بی آر کو اور واپس آ کے دوبارہ پروسیڈنگز انیشیئٹ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا تھا سپریم یوڈیشل کانسل نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ کام نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی بدقسمت بات ہے اس طرح کی پریسیڈنٹس اگر ہماری اعلی عدلیہ سیٹ کرے گی تو کل کو اپوزیشن کے لوگ آئیں گے کل کو کوئی اور لوگ ہوں گے اقتدار میں جو کہ جن کے بارے میں آرڈر پاس کرنا چاہے گی عدلیہ لیکن وہ آکے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی آپ ہمارے بارے بغز رکھتے ہیں آپ ہمارے بارے کینہ رکھتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے کسی جائج صاحب کے بارے میں دو سو نو کا ریفرنس بھیج دیا جائے اور آپ کہیں کہ یہ میرے مقدمات نہیں سنیں گے یا عدالت یہ فیصلہ کر دے آج پاکستان بار کانسل کی ایگزیکٹیف کمیٹی اس پہ بیٹھ رہی ہے ہم اپنے اس پہ رد عمل کا اظہار کریں گے اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میری کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سرہ سر نائنصافی ہے یہ ایک بہت بوری پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے اور اس کو اگر فیل فور درست نہ کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں عدلیہ کو اس کے بہت سارے جو نقصانات ہیں اور جو بہت سارے کونسی کوئنسز ہیں وہ فیس کرنا پڑے اچھا آزم صاحب ایک پرسیجرل بات سامنے آئی ہے کہ جب یہ آرڈر سامنے آیا تو اس کے اوپر نام تو جزیز کے لکھے ہوئے ہیں لیکن باقی جو چار جزیز ہیں ان کے نہ انیشیلز ہیں نہ وہ لکھا ہوا ہے تو اس جز سے کیا تاثر سامنے آتا ہے کہ یہ کسی ایک جج کا انڈیویجول آرڈر دیکھیں میں ابھی تک اس کی تیہ تک تو نہیں جا سکا لیکن باہر کے ایف آرڈر وہی ہوتا ہے جو کہ بینچ بائی میجورٹی کرے اور آرڈر تب ہوتا ہے جب تمام ججز جو اس بینچ کا حصہ ہیں وہ اس آرڈر کو سائن کر دیں اس کے بعد وہ آرڈر ہوتا ہے بارک ایف چیف جسٹر صاحب کے کچھ سواب دیدی اختیارات ہیں جن میں بینچز کا بنانا یا نہ بنانا ہے لیکن یہ بات کہنا کہ یہ فلا مقدمات فلا جاج نہ سنیں گے یہ پریسیڈنٹس نہیں ہیں یہ ایک بری پریسیڈنٹ کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا آزم نظیر طارد صاحب کا یہ موقف ہے میمبر پاکستان بار کانسل ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس کو ایک ان پریسیڈنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وکلا کمیونٹی کسی بھی طور کے اوپر اپریشیٹ نہیں کر رہی آج پاکستان بار کانسل نے اس کے اوپر ایک میٹنگ بھی بلائی ہے جس میں اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ دیا جائے گا بہرحال ملک بھر کے جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے وکلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے مقدمات جو ہیں وہ چل رہے ہیں یا وہ کسی مقدمے میں فریق ہیں وزیراعظم کے خلاف ان کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا اور ماضی میں اس کی کوئی مسال جو ہے وہ بھی نہیں ملتی اگلے وی لاغ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ